السلام علیکم ویورز ویلکم تو احمد وقاس آٹومیشن ڈیسک ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آئین بی ٹی وی ایف ٹی کے اندر جو فالٹ ہیں او سی وان او سی ٹو اور او سی تھری یہ تین ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو فالٹس ہیں یہ کیوں آتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں تو فالٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے منور کی طرف اور اس میں چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس او سی وان او سی ٹو اور او سی تھری کا فالٹ جو ہے وہ کیوں آتے ہیں تو ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آئین بی ٹی وی ایف ٹی جو ہے سولر کا اس کے حوالے سے جو لئے ٹیسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں اور آپ کے نالج میں جو وہ میکسیمم اضافہ ہو سکے او سی وان کا فالٹ ہے او سی وان کے فالٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں آتا ہے او سی وان کا جو فالٹ ہے اس کے آنے کی تین مجوہات ہیں سب سے پہلی جو وجہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا جو ایکسلریشن ٹائم ہے وہ بہت کم رکھا ہوا ہے اگر میں ایکسلریشن ٹائم کو ایکسپلین کروں ایکسلریشن ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انورٹر کے اندر ایک سیٹنگ کرنی ہوتی ایکسلریشن کی یہ میں نے پریویس لیکچرز کے اندر بھی ایکسپلین کیا ہوئے کہ انورٹر جو ہے وہ کتنے ٹائم کے اندر اپنی زیرو سے میکسیمم سپیڈ پہ پہنچے فرض کریں اس کی جو مینیمم فریکوینسی ہے وہ زیرو ہے اور میکسیمم جو ہے وہ ففٹی ہرٹس تو زیرو سے ففٹی ہرٹس کا جو ٹائم ہے اس کی سیٹنگ ہے کہ کتنے ٹائم کے اندر یہ زیرو سے ففٹی ہرٹس تک پہنچ جائے اسی طرح ہم نیکسٹ ہمارا جو فالٹ ہے یہ ہے دی وولٹیج آف دی گریڈیس ٹو لو یعنی ہمارے جو انپوٹ کے وولٹیج ہیں وہ بہت لو ہیں ہمارے وولٹیج جو ہمیں بہت لو ہیں وولٹیج جو ہم اپنی میکسیمم بیلیو کو نہیں پہنچ رہا یعنی جتنے ہمیں ڈی سی وولٹیج ریکوائرڈ ہیں جنہیں انوارٹر نے شفٹ کرنا ہے ڈی سی ٹو ای سی اپنی میکسیمم فریکوینسی کو پورا کرنے کے لیے وہ وولٹیج کم ہے تو سوڈر کے کیس کے اندر ہمارے پاس جو ڈی سی پاور آ رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی پلیٹس سے آ رہی ہوتی ہے تو پلیٹس کے جو ڈی سی وولٹیج آ رہے ہوتے ہیں اگر پلیٹس کی جو کونٹیٹی ہے وہ کم ہے یا آپ کی سورج کی روشنی جو ہے وہ ٹھیک سے پلیٹس کو پر نہیں پڑھ رہی یعنی آپ کی پلیٹس کے انگل ٹھیک نہیں ہے سوڈر پلیٹس کا تو تب بھی جو ہے وہ آپ کے انپوٹ ڈی سی وولٹیج جو ہیں وہ کم ہے اس کی وجہ سے بھی او سی ون کا فارڈ جو آنا شروع ہو جائے گا تیسری جو اس کی ریزن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو انوارٹر کی پاور ہے وہ لو ہے تو انوارٹر کی پاور لو سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں ہم جو ہے وہ کلو وٹ کے انوارٹر جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو یہ سوی مراد یہ ہے کہ آپ نے اسے تھوڑے سی چھوٹے آپ کرانی پاور اپنے گئے جو ہے سادہ سات کلو وٹ으면 آڈ کی انوارٹر جو ہے وہ آپ کو یہ کلو آڈ کی انوارٹر 요 لگا لیں تو اچھی اپلوٹ ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا انوارٹر شو ہے وہ سیف ہیں میں چلے گا اور آپ کی انوارٹر ہے اور آکھ آمٹری موٹر بھی بلکل ایسی انوارٹر بھی نہیں پڑے گا تو سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ دو صدرات جو ہیں وہ انوائٹر جو ہے وہ چھوٹے سائز کا جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں یا بالکل ایکول سائز کا ہوتا ہے تو موٹر جب تھوڑی سی اوورلوڈ ہوتی ہے موٹر اوورلوڈ ہونے کی وجہ سے انوائٹر میں ٹرپنگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے انوائٹر ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ موٹر سے تھوڑی سی بڑی کپیسٹیکل ہیں تاکہ آپ اس طرح کے فالٹ سے بچ سکیں تو یہ ہے ریزنز اب اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو آپ چیک کر لیں پہلے ٹیکسیلیشن ٹائم تھوڑا سا زیادہ کر کے دیکھ لیں اور اس کے علاوہ اس کا بہترہ لی ہے کہ آپ اس کا جو لوڈ ہے وہ چیک کریں کہ آپ کی جو موٹر ہے اس کا لوڈ زیادہ تو نہیں ہے اگر لوڈ زیادہ ہے تو پھر اس کی ریزنز فائنڈ کریں کہ لوڈ کیوں زیادہ آرہا ہے اگر آپ کی موٹر کے اندر شارٹ سرکٹ ہے یا آپ کا جو ٹیول ہے اس کا جو فین ہے وہ کوئی جیم تو نہیں ہے تو یہ دو تین جو ہیں وہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے آپ کا جو او سی ون کا فالٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح او سی ٹو کا فالٹ جو ہے او سی ٹو کا فالٹ اس لیے آتا ہے کہ آپ کی جو موٹر ہے اس کا اگر ڈی ایکسلریشن ٹائم جو ہے وہ کم ہے ڈی ایکسلریشن ٹائم جو ہے وہ ایکسلریشن کے بلکل اپوزٹ ہے ایکسلریشن کے اندر موٹر جو ہے وہ زیرو سے میکسیموم فریکوینسی پہ جاتی ہے اور ڈی ایکسلریشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ موٹر آپ کی میکسیموم فریکوینسی پہ چل رہی ہے اور جب آپ نے اسے سٹاپ کی کمانڈ دی تو وہ کتنے ٹائم کے اندر اپنی میکسیموم فریکوینسی سے زیرو فریکوینسی پہ آتی ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہمارے انورٹر وہ ٹرپ پونا شروع ہو جاتا ہے یہ او سی ٹو کا فالٹ آتا ہے جب اس ریزن کی وجہ سے انورٹر ٹرپ ہوتا ہے دوسری جو ریزن انورٹر کے او سی ٹو کی وجہ سے ٹرپ ہونے کی وہ یہ ہے کہ آپ کا انرشیا بہت زیادہ ہے انرشیا کو اس طرح میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ کا جو موٹر کا انیشلی ٹارک ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کا فین یا تو بڑے سائز کا لگا ہوئے یا آپ کے فین کے اندر جیم ہے یعنی آپ کا فین کسی وجہ سے جیم ہے بیرنگز کی وجہ سے کہہ لیں یا جو بھی آپ کا جو میکنزم لگا ہوئے اس کا انرشیا زیادہ ہے وہ لوڈ زیادہ لے رہے ہیں اس وجہ سے بھی آپ کی موٹر جو ہے وہ انیشلی ٹرپ پونا شروع ہو جائے گی تیسری جو ریزن ہے وہ او سی باندھ اور او سی ٹو کی کامن ہے کہ آپ کا جو انورٹر ہے اس کی پاور کافی لو ہے اپنی پاور جو وہ پوری نہیں کر پا رہا ان کو جو ہے وہ ہم نے ٹھیک اس طرح سے کرنا ہے یہ تو میں نے آپ کو ریزن بتا دیں کہ کن کن ریزن کی وجہ سے یہ او سی ٹو کا فالٹ آتا ہے اب دیکھتے ہیں اس کا ٹھیک کرنے کا طریقہ جب او سی ٹو کا فالٹ ہے سب سے پہلے آپ نے چیک کیا کرنا ہے آپ نے دو چیزیں چیک کرنی ہے اس کا ایکسلریشن اور ڈی ایکسلریشن ٹائم چیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو لوڈ ہے وہ چیک کرنا ہے موٹر کا یعنی او سی وان اور او سی ٹو کے فالٹ کی تقریبا ریمیڈیز ہیں وہ سیم ہیں آپ نے موٹر کا لوڈ چیک کر لینا ہے کہ موٹر لوڈ زیادہ تو نہیں لے رہی تو موٹر اگر لوڈ زیادہ لے رہی ہے تو اس کو فائنڈ کرنے کا میتھڈ میں پہلے آپ کو بتا جو کونس کا شارٹ سرکٹ چیک کر لیں موٹر کا جو میکانیزم ہے موٹر سے آگے یعنی بیلٹ کے تھو جو آپ کا آگے فین چل رہا ہے جس نے زمین سے پانی کی سیکشن کرنی ہے وہ میکانیزم چیک کریں وہ جیم تو نہیں ہے تو یہ دو تین ریمیڈیز ہیں جو آپ نے یوز کرتے ہوئے اس کا فالٹ جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کرنا ہے اس طرح او سی ٹھری کا فالٹ جو ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے او سی ٹھری کا فالٹ جو ہے اس کو آنے کی بھی تین ریزنز ہیں سب سے پہلی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لوڈ ہے وہ اب نارمل ہے یعنی کبھی لوڈ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے کبھی لوڈ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور کبھی جو ہے وہ لمحاتی طور پر لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ جو فالٹ ہے اسی ٹھری کا یہ بھی بیسکلی اس کی آنے کی جو ریزن ہے یہ آپ کا جو میکینیکلی میکانیزم ہے یہ آلموس اس کی وجہ سے ہی آتا ہے یعنی آپ کا جو فین جسے ہم جسے وہ سیکشن کر رہا ہوتا ہے واٹر کی آلموس اس کے اندر جب اس طرح کے فالٹ آ جاتے ہیں تو سڈن جو ہے وہ لوڈ انکریز ہوتا ہے اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اسی ٹھری کا فالٹ آتا ہے اس طرح اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آپ موٹر کے جب پیرامیٹرز انسٹال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کرنٹ کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ کرنٹ کی جو سیٹنگ کرتے ہیں کہ موٹر جو ہے وہ کتنے امپیر پہ جب جائے تو ٹریپ ہو جائے اس میں آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ آپ نے کہیں کرنٹ کی سیٹنگ کم تو نہیں کر رکھی یا اگر آپ نے موٹر کے کلو وارٹ ٹھیک نہیں ڈالے تو موٹر کے کلو وارٹ صحیح نہ ہونے کے وجہ سے تو موٹر انورٹر جو ہے وہ موٹر کونٹر کا پیسٹری سمجھے گا اور ٹریپ کروا دے گا اس کی سیٹنگ سے جب امپیر زیادہ ہو جائیں گے دوسری ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو وولٹیج ہیں گریٹ کے وولٹیج وہ کافی کم ہے اس وجہ سے بھی اسی تری کا فالٹ آئے گا تیسری ریزن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا انورٹر جب وہ لوگ کپیسٹی کا ہے یعنی آپ نے چھوٹی موٹر انورٹر کے لیے موٹر جب وہ بڑی سیلیکٹ کر لی اور آپ کا انورٹر جب وہ چھوٹی کپیسٹی کا ہے اس کی اگزیمپل میں ہی سرہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ساڑھے ساتھ کلو وٹ کی موٹر لیوز کر لی اور آپ کا انورٹر فائی پنٹ فائی کلو وٹ کا ہے تو اس کیس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کا انورٹر جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا اور موٹر بڑی ہو گئی ہے تو انورٹر چھوٹا ہونے کے وجہ سے اس کی تمام چیزیں جب وہ کم کپیسٹی کی ہیں سپیشلی آئی جی بیٹی جس کے اوپر موٹر کا سارا لوڈ ہوتا ہے جس نے موٹر کا ایکسل ریٹ ڈی ایکسل ریٹ اور ساری اس کی جو سپیڈ ہے وہ کنٹرول کروانی ہوتی ہے تو وہ لوڈ جب اس کا انڈر کپیسٹی ہو جائے گا تو وی ایفٹی جو ہے وہ ٹریپ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ڈیزائن کے والے سے کچھ چیزیں ہیں میں نے اپنے چینل میں آلڑی یہ سارے ٹاپکس ایکسپلین کر رکھے ہیں تو اس کا بہتر سلوشن یہ ہے کہ آپ میں دی جو تمام ویڈیوز ہیں وہ سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں تاکہ آپ کو میکسیمم انفرمیشن یا وائی این ویڈی کے بارے سے مل سکے تو ان کو جو ہے وہ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلا طریقہ کا رہی ہے کہ آپ نے اس کا لوڈ ٹیسٹ کرنا ہے کہ موٹر کا جو لوڈ ہے وہ زیادہ تو نہیں ہے دوسرا طریقہ کا رہی ہے کہ آپ نے اس کی انپوٹ پاور سپلائی چیک کرنی ہے تو انپوٹ پاور سپلائی ہم دو طرح کی پاور سپلائی یوز کرتے ہیں پہلی جو سپلائی ہمارے پاس جو بہت زیادہ کامل یوز ہے وہ ہے ڈی سی وولٹیج جو سولر پلیٹ سے آتے ہیں سولر سپلائی جو ہے اور دوسرا جو میتھرڈ اب ہوئی ہے کہ کنونشنل میتھرڈ جو جیسے ہم وابڈا کی سپلائی کہتے ہیں جو آپ آر ایس ٹی پہ دیتے ہیں تو یہ دونوں اگر آپ وابڈا پہ چلا رہے ہیں تو آپ نے آر ایس ٹی کی سپلائی چیک کرنی ہے یعنی آپ کی جو وولٹیج ہیں وہ فور ہنڈڈ ابب ہونے چاہیے اگر آپ کی وولٹیج فور ہنڈڈ سے کام ہے یعنی ٹری فیفٹی سے بھی کام آ رہے ہیں تھری ٹین ٹری ٹونٹی آ رہے ہیں تو اب آپ کے انوارٹر جو ہے وہ جیسے اس پر لوڈ آئے گا تو ٹرپ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ جب ہم موٹر کی سیٹنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم وولٹیج بھی ایڈ کرتے ہیں تو وولٹیج کی سیٹنگ 380 تک کی جاتی ہے تو ظاہر ہے جب آپ نے انپوٹ وولٹیج کی سیٹنگ 380 یا 400 رکھی ہوئی اور انپوٹ وولٹیج 310 یا 300 تک آ رہے ہیں تو آپ کا وی اپ ڈی جو ہے وہ ٹرپ پانا شروع ہو جائے گا اور اسی ٹری کا فارڈ دے گا اور تیسری ریزن میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کے ڈیزائن کے حوالے سے پرابلم ہو سکتی ہے آپ نے اپنا جو انوارٹر ہے وہ کم کپیسٹی کا ڈیسائیڈ کیا اور آپ کی جو موٹر ہے وہ بڑی کپیسٹی کیا تو یہ تین جو چیزیں ہیں جب آپ ان کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو او سی بان او سی ٹو اور او سی ٹری کے فارڈز آتے ہیں وہ جو ہلو نہ شروع ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ فارڈ جو ہے جس پہ اکثر سٹوڈنٹس اور دوست وغیرہ پریشان رہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیبل ہوتی ہے جو وی ایف ڈی سے لے کے موٹر تک جاری ہوتی ہے انڈرگراؤنڈ کیبل جو ہے سام ٹائم وہ کیبل جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ کہیں پہ شارٹج ہو جاتی ہے اس کے اندر تب بھی او سی ٹری او سی وان کا فارڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ موٹر کو پراپر سپلائی نہیں پہنچ رہی ہوتی لیکیج کی وجہ سے جو ہے وہ انورٹر ظاہر ہے گراؤنڈ ہوتا ہے تو وہ ٹریپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے فیزز میں جب ڈسٹورشن آتی ہے تو وہ صحیح طرح سے اوٹ پوٹ موٹر کو نہیں دیتا اور موٹر جب وہ ٹریپ کروانا شروع کر دیتا ہے انورٹر تو تب بھی یہ او سی وان او سی ٹو سی ٹری کا فارڈ آتا ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کر رہی ہے کہ آپ آپ کو اگر ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ موٹر کی جو کیبل ہے وہ شارٹ ہے تو اس کو چیک آپ نے اس طرح کرنا ہے دو طریقہ کر رہے ہیں اس کو چیک کرنے کے سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ سریز لیمپ لیں سریز لیمپ کے تھرو جو ہے وہ ایک جو لیڈ ہے سریز لیمپ کی وہ آپ گراؤنڈ کے ساتھ لگائیں اور باقی جو تینوں لیڈز ہیں انورٹر کے پہلے کنیکشن آپ نے اوٹ پوٹ سے نکال لینا ہے یوں وی ڈبلیو سے تو تب جو ہے وہ موٹر کے تینوں لیڈز پہ جو ہے وہ سریز لیمپ کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ لگا کے باری باری چیک کریں اگر تو گراؤنڈ کے ساتھ کسی بھی لیڈ پہ لیمپ جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے تو تب یہ ہے کہ آپ کا جو موٹر ہے وہ اس کی باڈی کے ساتھ شارٹ ہو چکی ہوئی ہے تو ایک میتھڈ جو ہے وہ سریز لیمپ کے ساتھ چیک کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ملٹی میٹر کے ساتھ بھی چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر جو ہے اس کو کانٹینیوٹی پہ شفٹ کریں کانٹینیوٹی پہ شفٹ کرنے کے بعد اس کا ایک جو سرہ ہے وہ آپ نے رکھ لینا ہے گراؤنڈ پہ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ تینوں فیزز پہ لگا کے چیک کرنا ہے تو اگر تو آپ کی کانٹینیوٹی جو ہے اس میں شارٹیج ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کیبل ہے یا موٹر ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ شارٹ ہو چکی ہوئی ہے تو ان دو طریقوں سے جو ہے وہ آپ موٹر کی شارٹیج جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ OC1 OC2 اور OC3 کے جو فالٹس ہیں ان کی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اندرسٹیننگ ہوئی ہوگی اگر اس کے لیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو یا آپ اس طرح کا فالٹ جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں اپنے وی ایف ڈی کے اندر اور آپ کو فالٹ کو کلیر کرنے کی سمجھ نہیں آرہی آپ کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ویورڈس کے علاوہ ہمارے پاس آئین بیٹی جو ہے سودر کا وی ایف ڈیس کا کمپلیٹ ٹریننگ کورسز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں جو سودر ان کی ٹریننگ لینے میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ بھی ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ